پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہے اور مریم نواز کو صرف جو ہے بیس پچیس ہزار ووٹ ملا ہے باقی سارے کا سارا ووٹ جو ہے وہ ازاد بیدوار جو پی ٹی ای کے تھے میاں شہداد فروک ان کو ملا ہے تو جب یہ اتنا ہوا تو پھر پولیس نے حلہ بول کے تقریباً کو پچیس سے زائد جو ہیں پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہاں سے پولنگ سٹیشنوں پہ پولنگ سٹیشنوں پہ پولنگ سٹیشنوں پاؤنٹ کر ان سے سارے وہ چھین لیے ان کے جو جو پولنگ ایجنٹ تھے ان سے جن کو فارم فوٹیوائنگ ملے تھے وہ بھی چھین لیے اس کے بعد جو عملہ تھا پولنگ کا اس پہ بھی انہوں نے تشدد کیا جس کی ہم جو ہے ان کو جو ہمارے پولنگ ایجنٹ اغوا کی ہیں عدالت میں انشاءاللہ ان کی تصابیر یہ بتائیں کہ جب پولیس آپ کے مطابق جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ پولیس نے ہمارے پولنگ جنڈ کو پکڑ لیا مارا کوئی اس کی کمپلینٹ آپ نے پولیس کو دی جی ہاں میں گزارش کہتا ہوں ہمارے پاس بقیدہ ان کی فلمیں موجود ہیں اسلام علیکم جی والیکم صاحب آپ تابعجوہ صاحب بتائیے کہ آپ نے کس کی طرف سے پٹیشن دائر کی ہے اور کس کے کامیابی کو چیلنگ کیا ہے دیکھئے میں نے میاں سزاد فروک ہیں ہلکہ ایک سو انی سے لاہور کا ہلکہ ہے جہاں پہ مریم نواز ان کے مقابلے میں تھی کچھ اور بھی تھی امیدوار لیکن مین مریم نواز تھی تو جب الیکشن سارا دن تو پرامن رہا جو ہے ووٹر جو ہیں پٹیشن میں آپ کی بنیادی گراؤنڈ کیا اور تھوڑی صرف تفسیق بھی بتائیے کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نتائج ہم نہیں مانتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ریلٹ تیار ہونا شروع ہوئے تو اس وقت یہ ہر طرف ہوا پھیل گی دی پورے ہلکے کے اندر کہ مین شزاد فروک کو چالیس پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہے چالیس پچاس ہزار جی چالیس پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہے اور مریم نواز کو صرف جو ہے بیس پچیس ہزار ووٹ ملا ہے باقی سارے کا سارا ووٹ جو ہے وہ ازاد بیدوار جو پی ٹی ای کے تھے مین شزاد فروک ان کو ملا ہے تو جب یہ اتنا ہوا تو پھر پولیس نے حلہ بول کے تقریبا پچیس سے زائد جو ہیں پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہاں سے پولنگ سٹیشن سے پولنگ سٹیشنوں پہ پولنگ سٹیشنوں پہ پاؤنٹ کر ان سے سارے وقت چھین لیئے ان کے جو جو پولنگ ایجنٹ تھے ان سے جو جن کو فارم فوٹیوائنگ ملے تھے وہ بھی چھین لیئے اس کے بعد جو عملہ تھا پولنگ کا اس پہ بھی انہوں نے تشدد کیا جس کی ہم جو ہے ان کو جو ہمارے پولنگ ایجنٹ اغوا کی ہیں عدالت میں انشاءاللہ ان کی تصاویر بتائیں کہ جب پولیس آپ کے مطابق جو اب الزام لگا رہے ہیں کہ پولیس نے ہمارے پولنگ جنٹ کو پکڑ لیا مارا کوئی اس کی کمپلینٹ آپ نے پولیس کو دی پھر جی ہاں میں گزرش کرتا ہوں ہمارے پاس بقیدہ ان کی فلمیں موجود ہیں تصاویر موجود ہیں اور بقیدہ طور پہ جب ہم نے ریٹرننگ افیسر کو پولیس تو مار رہی ہے ہم نے کمپلینٹ کس کو کرنی تھی ہم ریٹرننگ افیسر کے آفیس گئے ہیں تو ہمیں اس کے آفیس میں میاں شہداد فاروق اور اس کے ساتھی وہ داخل نہیں ہونے دیا گیا ریٹرننگ افیسر رہے ہیں جی ریٹرننگ افیسر کے آفیس میں بھی وہاں بہت پولیس کھڑی تھی اور سپیشل آہ برانچ کے لوگ بھی موجود تھے جس کی وجہ سے ہمیں اندر ہی نہیں جانے دیا جس کی وجہ سے نہ تو وہاں رات بارہ بجے تک میاں شہداد فاروق جو ہے وہ چالیس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا تھا لیکن اگلے دن دن کو بارہ ایک بجے نو تاریخ کو دن کو بارہ ایک بجے ریزلٹ جب آتا ہے تو وہ بیس ہزار بوٹوں سے اس کو ہرایا جاتا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریٹرننگ افیسر کے آفیس میں جانے کی جازت نہیں دی گئی کینڈیڈیٹ کو بھی اس کی کیا گرم وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ انہوں نے ہمارے پولنگ اٹھا لیے تھے ہماری واضح اکثریت تھی کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ریٹرننگ افیسر کے آفیس میں جب کنسولیڈیٹ کرتے ہیں سارا پورا رزارت فورٹی فائیو کا وہ پورے جو پولنگ سیشن سے آتے ہیں پرزائیڈیگ افسران لیٹ کا فارم اس کو اس کو ہم نے کہا چلو ہمارے بیس پچیس تو اٹھا لیے ہیں پچیس سے زیادہ تو باقی ہم بیٹھ کے دیکھ لیں لیکن اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی جاس نہیں دی گئی نہ ہمیں ابھی تک وہ فارم دیے گئے ہیں ہمارے پاس جو اس وقت فارم موجود ہیں وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ کے قریب ہیں جس میں ہم واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں اور انشاءاللہ عدالت میں یہ پیش بھی کریں گے آپ فارم فورٹی فائیو جو آپ کے پاس ہیں آپ نے اس کے کلکولیشن کی ہے کیا رزارت نکلتا ہے جی ہاں کلکولیشن انشاءاللہ کر کے ساری کی ہوئی ہے کر کے ہم عدالت میں دیں گے اور اس کا رزارت آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہ میں ایک بات بتا دوں اشفاق صاحب انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے بھی ہوشتعمالے تقریباً تیس پینتیس سال ہو گئے ہیں اور دیکھ رہا ہوں الیکشن جو ہیں ہوتے ہوگئے بھی دیکھ رہا ہوں لیکن اس طرح کا برا ترین خوشتعمالے ہوئے پینتیس سال ہو گئے ہیں یہ ہی تھوڑا سا مجھے اطراز ہے کہ یہ کیا دیکھئے یہ کیا بظاہر تو جوان لگتے ہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھئے اتنا بڑے جتنی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کا ظلم ستم اس الیکشن میں ہوا ہے یہ مت بھولیں کیونکہ اس وقت ہمارا میڈیا جو ہے وہ ازاد ہے اور میڈیا کے ازاد ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا بھی آپ کے ساتھ ہے سوشل میڈیا کو آپ کہیں نہیں چھپا سکتے ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور فلمیں بنی ہوئی ہیں اب ان کو کہاں پہ لے جائیں گے اور اصل حقائق کو مت چھپائیں خدا کے لیے میں اپنے داروں کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے جو حالات انیس سو اکتر سے بھی برے بنا دیئے انیس سو اکتر کے حالات کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی وجہ بنگلہ دش بنا ہوئی اب آپ میری بات سنیں اب آپ نے فہم پنتالیس کی بنیاد پر یہ کہا کہ یہ ہم اس نتیجے کا تسلیم نہیں کرتے تو کیا ہونا کیا چاہیے دیکھئے اصل جو نواز کامیاب ہوئی ہیں اور میرے خیال میں سب ہی ان کی کامیابی کو مان رہے ہیں پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں سب مان رہے ہیں لیکن ہم نہیں مان رہے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہے اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے پورا علاقہ بہر نکلے گا جیسے ہی یہ بات لوگ چھٹیں گے وکٹری سپیچ وہ کر رہے ہیں وکٹری سپیچ تو ہارنے والے جو ہارنے والے کو تو آپ جیت گئے وہ بھی کر دے گا آپ کو کہوں گا آپ کی انڈیٹ ہے آپ بھی کر دیں گے ایسی بات نہیں ہے دیکھنا یہ ہے ڈاکومنٹ کیا کہتے ہیں لوگوں نے ووٹ کہاں پہ ڈالا ہے لوگوں نے ووٹ جو ڈالا ہے اصل حقیقت وہ ہے عوام کی رائے کو آپ مستعد نہیں کر سکتے عوام کی رائے میں مریم نواز جو ہے بیس زیادہ سے زیادہ تقریباً چالہ زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے ہار چکی ہے تو لہذا ان حالات میں میں سمجھتا ہوں اب یہ عدالت عدالتیں ہی ایک ہمارا آخری سہارا ہے عوام کا آخری سہارا جو ہے دروازہ جو ہے وہ عدالت یہ ہے انشاءاللہ عدالت اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گی جب فیصلہ کرے گی تو آپ سب دیکھ لیں گے تو اگر عدالت نے بھی نتائج کو درست قرار دیا تو پھر دیکھیں گے دیکھیں ابھی عدالت کے اندر صرف معاملہ یہ ہے ہم نے فارم فورٹی سیون کو چیلنج کیا ہے وہ قانون کے مطابق نہیں بنا اس کو قانون کے مطابق بنایا جائے ہمارے سامنے فارم لا کے فورٹی فائو ہمیں بھی شامل کیا جائے گنتی کے دوران قانون جب یہ کہتا ہے ایٹی فائیو ایٹی فائیو جب ایک منٹ ایک منٹ یہ اہم نقطہ آپ نے بتایا جب یہ گنتی ہو رہی تھی فارم فورٹی سیون کے حوالے سے آپ کا کینڈیٹ اندر نہیں تھا ہمارا کینڈیٹ بیر گیٹ میں تھا اسے نہیں جانے دیا گیا اس میں تشدد بھی کیا اس کی فلم بھی موجود ہے جی نون لی کے لوگ اندر تھے اور بڑے دھردے کے ساتھ اندر تھے اور پولیس ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہی تھے اور آپ کے کینڈیٹ کو اندر جانے نہیں دیا ہماری پولیس میں گریبیس یہ ہے کہ ہمارے کینڈیٹ کی عدم موجودگی میں یہ ارزلٹ تیار ہوا جی بلکل ہم یہی کہتے ہیں ہمارے کینڈیٹ کو بلکل وہاں اندر جانے نہیں دیا گیا نہ ہی جانے کی اجازت دی گئی وہاں پہ صرف اور صرف نون لیگ جو تھی ان کے نمائندے اندر تھے ہمارے نمائندے نہیں تھے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور فوٹو بھی موجود ہیں اب عدالت سے آپ نے کیا پریئر کی ہے ہم نے عدالت سے یہی استعداد کی ہے کہ قانون کے مطابق ہمارے موجودگی میں کنسولیڈیٹ ہونا تھا سارا ریزلٹ اور بقیدہ طور پر جو ہمارے جو پولنگ آجینٹ اٹھائے گئے تھے جن کو راہ ساری نہیں چھوڑا صبح چھوڑا کم از کم ان کے ان کی کوئی بات سن لیتا سارا الیکشن کمیشن سے رجوع کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے پر صلیت چلے جاتے ہیں آپ دیکھئے آپ کا پنجاب کا الیکشن کمیشن جو بند تھا ساری رات بند رہا ہے لوگ جاتے رہے ہیں ہمارے نمائندے گئے ہیں وہاں پہ میاں صداد فروغ کے نمائندے وہاں اس نے بجوائے وہ بھی بند تھا پولیس والے ویسے ہم پتہ شدد کر رہے تھے اور سارے کا سارا مہرانی کو جتانے کے لیے یہ دختر پاکستان یہ مہرانی جو مریم نواز اپنے آپ کو کہتی ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے چند لوگوں کی جو ہے ہوگی ہمیں نہیں اس سے کوئی علم لہٰذا یہ اپنے آپ کو مت دختر پاکستان کہے نہ ہی وہ اس کہنے کے قابل ہے ہم اس کو دختر پاکستان نہیں مانتے نہ ہی یہ پاکستان کی بیٹی ہے یہ لندن جائے جہاں اس کی باپ کی جہداد ہے وہاں جائے انہوں نے علاج کرانے ہوتا لندن میں عیدے منانی ہوتا لندن میں پیسے پیسے آ تو ملک ہے ہماری عوام کا لوٹ کے لے گئے ہیں تو جائیں وہاں پہ یہ ہمارے ملک کی نہ دختر ہے نہ ہی یہ مہرانی ہے ہوگی جن کی ہے آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو اب اپنی مرضی کے ہسپیٹل سے علاج کرا سکتے ہیں اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں بری بات نہیں ہے پیسے کہاں سے آئے یہی منی ٹریل مانگی گئی تھی ان سے آج تک نہیں دی گئے ایون فرل موجود ہیں میں آپ کے پروگرام میں ایک بات ضرور کہوں گا ہم ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اس کیوں آنا تھا اس لیے آنا تھا کہ دجال نے جو فساد پھلانا تھا اس کو روکنے کے لیے لیکن اللہ نے ہمارے اوپر ایک قاضی فیضی سامسلط کر دیا یہ بتائیں مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جو مریم نواز کے اپنے پیٹیشن فیل کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سماعت پوری دنیا دیکھے لائیو دیکھے پتہ چل جائے تو پھر اگر نتائج مریم نواز کے حق میں ہی آتے ہیں تو پھر آپ قبول کر لیں گے دیکھئے جب تک ہمیں جو فارٹی سیمن فارم ہیں اس کے جو طریقہ کار ہے اس کے جو قوائد ہیں جو اس کا ذابطہ ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم مطمئن نہیں ہیں